اسلام علیکم اور اپنی حفظ و آمان میں رکھیں زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں اشرار کے شر سے ظالمین کے ظلم سے غازیبین کے غزب سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں اللہ آپ کے والدین عزت میں مال میں صحت میں ترقی عطا فرمائیں بڑھے چلی کل ہم جو ہے لاس کلاس میں جو ہے شابون نبیل کا انوٹیشن تک کرے تھے آج ہم اس کے کوشن آنسرز کریں گے یہ دو سیکشنز ہے ایک جو ہے شارٹ آنسرز اور دوسرے ون ورڈ آنسرز سیون سیکشن پویٹری کے شارٹ کوشن آنسر ایٹ پروس کے شارٹ کوشن آنسرز نائن پروس سوراز کہ جو ہے نا ون ورڈ کوشن آنسرز اور سیکشن نمبر ٹین جو ہے ون ورڈ کوشن آنسرز تو یہ آج جو ہے نا ہم شارٹ کوشن آنسرز کریں گے غور افیقہ سے آپ کو آپ پڑھے تھے شابون نبیل کے بارے میں میں چند باتیں اس میں بتاتا ہوں قیفہ اخلاق فتن وہ جو نوجوان تھا اس کے اخلاق کیسے تھے اس کے کیریکٹر کیسے تھے اس کا نیچر کیسا تھا وہ کس طبیعت کا مالک تھا جو پویے میں انا فتن امین لی خلق و دین تو آپ کو بتانا تھا کہ اس کے کیسے how قیفہ کے معنی how کیسے تھے تو اخلاق خن فتن طائب اچھا تھا صاحب good آپ دیکھیں آپ کے ٹی سی وغیرہ پہ لکھا جاتا ہے ٹی سی جب لیتے ہیں تو سیٹس فیکٹری good اس طرح سے لکھتے ہیں یعنی آپ اچھے نیچر کے مالک ہیں اس سے آپ کو قالی وہ دیکھتے ایڈمیشن مل جاتا اسی طرح سے کئی بھی آپ سوکتے ہوں گے کسی لڑکی کے رشتے کے لیے لڑکی کو انتخاب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نیچر کیسا ہے وہ کیسا آدمی جب یہ معلوم ہو لگا ہے بہت اچھا ہے صاحب بس خطا بعد میں ملازمت کا نوکری کا کتہ کماتے کیا کرتے کہاں رہتے کتے بھائی بہن سب سے پہلا معاملہ نیچر کیسا ہے اور ایک اچھی بات آج کی کہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کوئی کیسا ہے تو آسان طریقہ ہے اس کے دوست کیسے ہیں دوست کیسے ہیں یہ دیکھنا صاحب کیونکہ ان کے جو اثرات ہیں وہ آدمی پہ آتے ہیں ان کے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہیں تو کسی کی دریافتی کے لیے کہ اگر جا رہے ہیں تو بتایا گیا کہ پہلے جا کے اس کو مسجد میں ڈھونڈو موزن صاحب سے امام صاحب سے پوچھو ایک فڑا لڑکا کیسا ہے معلوم ہو جاتا ان نماز کو آتے نیگے صاحب بڑے اچھی آدمی فوراں موزن صاحب اور امام صاحب سے معلوم ہو جاتا پھر وہاں نہیں مل رہا تو پان کے ڈبے پہ ہوتل پہ چاہیے پینے کو آتے گیا سگریٹ آن پینے کو آتے گیا ایک بتانے کا طریقہ ہے کہ وہاں کیسے لوگ ہیں معلوم ہو جاتا آپ کو بس جد میں کیسے لوگ آتے پان کے ڈبے پہ ہوتل میں کیسے لوگ آتے آپ خود اس سے انالیسس کر سکتے ہیں چلی صاحب ماہیا خیر الغرسی فلون شدہ اس پویم میں آپ کو کس بات کے طرف رغبہ دلائے گئے کیا چیز بتائی گئی ہے کیا کرنا صاحب اس میں بات ماہیا خیر الغرس سب سے بہترین جو معاملہ ہے بہترین معاملہ کیا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے اب عام طور سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چاکلیٹ سب سے اچھا ہے ممی سب سے اچھی ہیں پپا سب سے اچھے ہیں بہترین پودا کیا ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا خیر الغرس تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے بابا کے پاس سے جو جو چیزیں آپ کو ملی گھر کپڑے پیسے سونا گاڑی یہ وہ تمام چیزیں بھائی بہن ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز علم آپ کے بابا کے پاس سے آپ کو جو سب سے بہترین چیز ملی وہ ہے علم یہ یاد رکھ لیجئے علم خیر و خرصے فلون شدہ یہ اس پویم میں علم کے بارے میں بتا گیا کہ ایک اچھا طالب علم کب ہوں گا انہیں ایک اچھا آدمی کب بنی گا انہیں پولائٹ کب بنی گا انہیں آنسٹ کب بنی گا انہیں بردوبار کب بنی گا انہیں باسلیخہ کب بنی گا اس کے پاس علم رہا تھا جس کے پاس علم رہتا انہیں آجیزی وہ ان کے ساری اس کا شیوار رہتا درگزر کرنا اس کی عادت ہوتی یہ علم کیا کرتا ہے آدمی کو پولائٹ بناتا ہے اور آپ دیکھے ہوں گے کہ عام کا جھاڑا جب اس کو جس ڈالی پہ عام زیادہ لگتے ہیں ہم بھی بابا وغیرہ بتاتے ہیں ہم تو بزار سے عام خرد کے کھائے جھاڑ سے ٹھول کے کھانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن بتایا جگہ ہے جس ڈالی پہ عام لگتے ہیں وہ جھک جاتی ہے تو جس ڈالی پہ عام زیادہ لگا وہ جھک گئی وزن سے آدھا کلو ایک ایک کلو کا بھی عام ہوتا وہ ڈالی کیا کرتی ہے جھک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ڈالی کو کار دیتے ہیں ازادہ عام لگ گئے اس ڈالی نہیں نہیں وہ عاموں کو توڑ لیتے ہیں وہ قیریوں کو توڑ لیتے ہیں اور دیکھو صاحب اور اس کو فر فیل فور اسے استفادہ بھی کر سکتے ہیں تو جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ ہوتا زیادہ جھک جاتا ہے اس کے لئے پولائٹ نہیں سا جاتا ہے اس کے بات کرنے اس طلیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آساتے سے کیسے ہوں گے یہ کن کے صحبت میں رہ کے آیا ہے سمجھ میاں اب اس کے برخلاف اس کے اپوزٹ میں جس کے پاس کم نالج ہوتی ہے جس کے پاس کم نالج ہوتی ہے اس کے پاس پکارہ بھوت ہوتا ہے جیسا خالی گھڑا بتا گیا ہے ایمٹی ویزل مچ نوائس کچھ اس طرح سے بولتے ہیں آپ لوگ کہ جب گھڑا گھڑا بھوت آواز کرتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھو وہ گہوں کا بھٹا جواری کا بھٹا بھٹا کہتے ہیں وہ جس پہ دانے لگتے ہیں ہمیں بھٹا بھی جو کھاتے ہیں جس پہ چند دانے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو کے جو ہے اپنے آپ کو بہت اوشیر ساتھا میرے پاس اتنے گو سا ہے میرے پاس اتنے نالج ہے ایسا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے دانے توڑ لیتے ہیں نہیں توڑتے ہیں برکے اس کو نیچے سے کٹ دیتے ہیں نیچے سے کٹ ڈیریکٹ کھا لیتے ہیں نہیں سا پھر اس کو کیا کرتے ہیں مولو میں پہلے بیلوں سے خندلاتے تھے گاڑیاں آج بھی میں دیکھتا ہوں کہیں آٹ آف آپ جا رہے ہیں تو باس لوگ جو ہے نا وہ بھٹے روٹ پہ دال دیتے ہیں تو روٹ پہ گاڑیاں چلنے سے وہ بھٹے اس میں سے دانے نکل جاتے ہیں پھر اس کو لا کے پر چھوڑتے ہیں اب آج کل کیا کر رہے ہیں مشین میں دال رہے ہیں مشین میں دال کے وہ دانے نکال لے رہے ہیں پھر وہ دانے ان کو نکال کے کیا کرتے ہیں ساہب پھر اس کو گرنی میں پیستے ہیں اس کا آٹا بنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو آپ امی کو دیکھیں ہوں کہ آٹا بھگاتے ہوئے بڑی مہنہ تو مشاہ خط کرنا پر آٹا بھگتے ہیں روٹی آپ کے سامنے جو آ جاری ہے خالی آپ کیوں لیے کھالیے کیسی ہے بل رہے ہیں آپ مگر اس کی مہنہ دیکھو کتی لگتی ہے ممی سے کچھ ہو اس کو کرنا پھر اس کے بعد کیا کرنا اس کو بیلنا پھر اس کے بعد کیا کرنا اس کو گرم گرم تہوے پہ دالنا پھر اس کے بعد اس کو پکانا جلانا پھر اس کے بعد آپ کے موہ تک آتی ہے بھر سمجھ میں آگئے تو کم نولیج رہنے پر اتنے مسائل ہوتے ہیں اس لیے میرے بچوں مینیمائز آپ اگر میرے سٹوڈنٹ ہیں تو پوسٹ گرائج ویٹ تو ہونا پوسٹ گرائج ویٹ سے پہلے نہیں رکنا اب تک آپ کا انٹر ہے یہ انٹر کے تو کوئی بیچ میں چھے ہو کوئی پوچھتے ہیں کہاں تک پڑھے ہوئے انٹر ہوئے ڈگری سے آپ کا ماملہ شروع ہوتا آپ بیسی میٹ میں ہیں ابھی ڈگری سے اوپر آتا ہے جیسے کہ آپ کے دیوار ہے یہ دیوار کے نیچے پتھرے ہیں کانکریٹ ہے اگر آرسی سکھا ہے تو سٹیل سوڈ نیچے ہے مگر وہ نظر نہیں آرہی اب یہ جو پلیرز اوپر ریز ہو رہے ہیں یہ بیلڈنگ نظر آتی تو اسی طرح سے انٹر اب یہاں سے زمین کے برابر ہو گئے اب آپ اب یہاں سے اوپر اٹھنا ہے ڈگری کریں گے پی جی کریں گے امفیل کریں گے پی ہیش ڈی کریں گے آپ اوپر تک جائیں گے تو جب آپ کو دنیا کو نظر آئیں گے برش خلیفہ ہی ہے بیرحال یہ یاد رکھ لیجئے علم حلل خلق طیب بفضل امی وابی اب آپ اگر سن رہے ہیں کسی کے بات سن رہے ہیں کوئی بہت اچھی بات بور رہے ہیں بہت اچھے کوئی مخریر ہے آپ کے بابا ہے بابا سے آپ بات کر رہے ہیں لئے بابا کتنی اچھی بات کرتے ہیں ہمارے کے تو یہ جو بابا آپ کے اچھی بات کر رہے ہیں بابا کا کچھ بھی ایڈوانٹیج نہیں ہے یہ بابا کے امی اور بابا کا ایڈوانٹیج ہے ان کے بینیفٹس ہیں ان کو کہ بابا کے اندر جو آپ کے اخلاق ہیں یہ آپ کے دادیما اور دادابا کے دیئے ہوئے ہیں آپ کے بابا کو بار بار آپ کے امی یہ بہت اچھی بات کرتی ہیں اتنی پیاری بات کرتی ہیں کہ مو سے شہد ڈھرتے ہیں پھول جھڑتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بلنا آرہی یہ امی جو اس طرح سے ہمارے سے ہم کلام ہے اس کے پچھے کس کا معاملہ ہے ہمارے نانی امی کی بات ہے ہمارے نانا اببہ ہمارے امی کی پولش کریں جس کے ویسے امی سے بات کر رہے تو ہمارے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہی نہیں کہ ہم کسی اجنبی سے بات کر رہے ہیں اتنی پیاری بات میری ماں سے اچھی تو کوئی دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں میرے بابا سے اچھا دنیا میں کوئی آدمی نہیں جو باتیں میرے کو اپنی ماں سے ملے دنیا میں کسی سے نہیں وہ جو ہے نا ایک رول موڈل آپ کا ہیرو آپ کے بابا آپ کے امی ہیں جن کو آپ جو ہے نا فالو کر سکتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے تو یہاں پر بھی بتا رہے ہیں حلیل خلق طیب بفضل امی وعبی جتے اچھے اخلاق آپ میرے میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ میرے ماں باپ کی مہربانی ہے ہاں ہاں ضرور بہت دے ایک ہزار مرتبہ نے ایک کڑول مرتبہ میں یہ کہوں گا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں یہ میرے ماں اور باپ کا فضل ہے میری ماں اور باپ کا فضل ہے کہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں سمجھانے کے لیے بور رہا ہوں آپ کوئی خیال نہیں کرنا کہ اگر آپ بورے مل صاحب ہوتا اچھے ہیں تو مل صاحب کی یہ جو اچھائی ہے اس کو اگر آپ نمبر دیں گے تو کیا نمبر دیں گے کوئی بھی ایک زیرو سے لے کے ہنڈریٹ تک کوئی نمبر دیں گے تو مان لیجیے اگر آپ میرے کو دے دیئے ہنڈریٹ مارکس ہنڈریٹ نمبر دیئے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ میرے کو ہنڈریٹ دیئے ہیں یہ میرے ماں باپ کی نیکیوں میں سے زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ہی ہے جو آپ میرے کو دے رہے ہیں تو اب آپ یہ تصور کرئیے میری امی جان اور بابا کیسے رہے ہوں گے بڑے سخی بڑے حمدرد بڑے فیاض ہمارے گھر میں دستخان نہیں رکھتا تھا جو آیا بغیر کھائے کے نہیں جانا رول اور بہت ہی شفقت سے محبت سے ملتے تھے اگر کوئی کسی چیز کے طرف مسکرہ کے دیکھ لے تو اس کو عطا کر دیتے تھے اگر کوئی امی کو بولتے ہیں کہ بہت اچھی دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہے ہیں امی کے کرتے تھے وہ نکال کے ان کو دے دینا تو فتح گھر میں ہے تو کھلانا پھلانا اگر کوئی آکے بولے بچی کے شادی ہوئی جو بہتر ہو سکتا اس کے لئے کوئی فرنیچہ دلا دیئے کوئی چھوٹ واشن ماشین دلا دیئے یا کوئی اور اس طرح سے گھر کی کوئی ضرورت کا سامان دلا دیئے یا گھر میں سے جو ہے بہترین ساڑھی ہے دیدہ لے نکال کے کتان کے ساڑھی پھر یہ لیا آپ کے بچی کے اس میں دال لوں بہرحال واتیور تو ایسا اتنا زیادہ کرتے تھے امی میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ میرے کوئی شرم آتی تھی میں یہ بوتا تھا کیا میں نہیں ہوں آپ کے حاصل میں کوئی شرم کے دوسروں گاستہ تک ایک اور تھی تو میرے والدہ کے الفاظ تھے کہ بیٹے یہ میں میرے واسنے میں تمہارے واسنے جس کر رہی ہوں اگر میں دوسروں کو چاہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالی تمہارے کو دوسرے چاہنے والے ملیں گے دوسرے چاہنے والے ملیں گے اور آپ یقین مانئے کہ میرے جو دوست چند ہیں میں ان کے مدر کو کبھی آنٹی ولکہ نہیں پکاری میرے کو دوست دوسرے سے زیادہ میرا بھائی نظر آتا تھا تو میں اس کو ماں ہی کہیں گے پکار اور میں کوئی محبت وہاں سے ویسی ہی ملی جیسے کی میرے دوست کو ملتی تھی میرے بیٹے سے بولتے تھے میرے بیٹے کے براہ براہ میرے چار نے پانچ بیٹے ہیں بولتے تھے بلحمدللہ تو یہ جو آپ کا نیچر ہے آپ کے اچھے اخلاق ہیں یہ آپ کی ماں کی مہربانی سے کیا آپ کل کا سبخ جلدی یاد کر لیتے ہیں حل سے دیکھو ہم آپ کو با رہا بتایا حل سے اگر سوال آیا تو اس کا جواب نعم سے دینا ہے نعم اخدو لحفظ جلدی ہاں ہم سب جو ہے کل کا سبخ جلدی یاد کر لیتے ہیں بی ای شئین یحسل المجد how does glory happen آپ جو ہے نا کیسا حصول بڑے مقام کو پا سکتے ہیں یحسل المجد بحمت و جد آپ اپنی سخت محنت اور کوشش سے بڑے مقام کو پا سکتے ہیں آپ اگر چاہے تو جو چاہے کر سکتے ہیں sky is the limit آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہاں ہوں میں تیچ ہوں میں ایسی ہوں میں کالی ہوں میں گوری ہوں میں ایسی ہوں میں میرا دماغ ایسا ایج میں اتا نہیں پڑ سکتے نہیں صاحب جس وقت آپ کی اٹھ تھان لے میں کر سکتی بس آپ نکل جا سکتے ہیں sky is the limit آپ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں چلی چلے تو میرے بچوں خوب محنت کرو چلی آئیے یہ کوشن آنسر سم جو ابھی جس کا کچھ مختصر سا ہم تو لا خواہ سا کرے آج ہم پر اس کو لکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیں گے بھی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ یاد ہو جائے اس کو لکھنا بیٹے دیکھو آٹھ میں چھے ماکس کوشن ہے یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے ایسا کوشن اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے شاہ بن شاہ بن نبیل کی ایک کوشن آنسر ہے کوشن آمد وان کیا ایسا کوشن کیف ہے اخل اخل فتر اخل اخل فتر لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں کیسے ہیں سب دیکھو سب اخل اخل فتر طیب کیسا لکھ رہے ہیں کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھو سب اخل اخل لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں سب طیب گوڈ بہت اچھے اخلاق خوالہ ہے سب کیسے پہچانے آپ اس کے اخلاق بتا دی ہے ماں کو کیسے پہچاننا نیکس ماہیا خیر الغرس فل انشدہ یہ بہت امپورٹن کوشن ہے کئی مرتبہ پریویس ایکزامس میں آیا ہے ماہیا وہ کیا حساب خیر الغرس بہترین پودا غرس عام طور سے پودے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس پویم میں جو بتایا گیا ہے انشدہ بہترین پودا کیا حساب جیسا کہ میں آپ کو اس دوران بتایا تھا کہ جو ہے نا آپ کی پیرنٹس اگر آپ کو نرسری میں نہیں ڈالتے لے کے نہیں جاتے ابتداء نہیں کرتے علم کی پودا آپ کے ذہن میں نہیں ڈالتے تو آج آپ جو میں بور رہا ہوں وہ سمجھنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا تھا اس کے آگے کے بعد بھی اگر آپ کو جب پڑھتے جائیں گے آپ ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے کیسا بنیں گے یہ بیسک سے چاہیں گے آپ ایسا ہوتے بھی اوپر جائیں گے اگر وہ ہی سٹارٹنگ نہیں کرے آپ کو لے جا کر ڈائریک میڈیکل میں بڑھا دے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گا چھلیہ صاحب تو کیا ہے صاحب اس کا ماہیہ خیر الغرسی فیلون شدہ العلم یہ پوروں کے واسطے خالی ایک لفظ العلم خیر غرسی العلم خیر غرسی فیلون شدہ خالی آپ کو لکھنا کیا ہے یہ یاد رکھ لیجئے کونسا لفظ لکھنا ہے گر ذہن میں بٹھا لیجئے میں بارہا بتا رہا ہوں آپ کو جو لفظ اچھی طریقہ سے اس میں کوشن میں کتنا ہے اور آنسر میں کتا لکھنا ہے یہاں پہ آپ صرف جو ہے اقلاق العلم اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ آنسر آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے کیا ہے اصل کیا ہے اس کو ذہن میں بٹھائیے اچھی طریقہ سے اصل کو بٹھا لیے باقی کا سب نقل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا چلیے ساہم نیکسٹ حل سے کوشن آئے آپ لوگ جانتے ہیں اس کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے حل سے کوشن آئے بفصل امی وابی جتے اچھے اخلاق آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے کیا یہ میرے امی بابا کی مہربانی ہے حلی الخلق بفصل امی وابی اس کے لئے کیا ہے صاحب آنسر کیا ہے بولی بہت آسان ہے ویری گوڈ ایکسلنٹ اتشہ صاحب خالی جو ہے آپ کو بلنا کیا ہے نعم نعم باقی کا پورا کوشن میسیج کافی کرنا ہے آپ سمجھ میں آگیا میرے امی اور بابا کی مہربانی ہے یہ جتے بھی اچھے اخلاق آپ میرے دیکھ رہے ہیں چلی صاحب نیکس سیم کوشن اسی ٹیپ کا ایک اور ایک بھی ہے حل تخدو لحفظ درزی ہاں یہاں پہ تھوڑی سی تاقید ہے حل تُو یاد کرتا ہے یہ سیکنڈ میں جو ہے نا تیسے آیا ہے سیکنڈ پرسن تخدو لحفظ درزی کیا آپ کل کا سبخ یاد کرتی ہیں تو جیسے ہی آپ سے پوچھا گیا تو آپ تو جواب انہیں ہاں تُو یاد کرتی ہے بولیں گے یا میں یاد کرتی ہوں بولیں گے اب بولیں گے میں بولوں گے مہربانی صاحب کئی کو کہ آپ جب میں بول رہا ہوں تو میں فس پرسن آپ سن رہے ہیں آپ سیکنڈ پرسن جب آپ بولیں گے آپ فس پرسن میں سیکنڈ پرسن تو یہ جو ورڈ ہے تقدو اس میں تیسے شروع ہوتا ہے اس کو جو ہے نا علیف سے لکھنا یہ آپ فس پرسن میں آتا اقدو لحفظ الدرز اقدو یعنی میں ہاں صاحب میں یاد کرتی ہوں تقدو کا اقدو سیکنڈ پرسن فس پرسن آپ یاد کرتے ہیں میں یاد کرتے ہیں لاسٹ اور فائنل کوشن اس میں سے بی آئی بی آئی شہین یحسل المجد کیا چیز حاصل کرنے سے بزرگی حاصل ہوتی ہے بزرگی سے مراد صرف وائٹ والا ہی نہیں ہے یا جو ہے نا بڑے ہونا ہی نہیں ہے آپ پس نولے سے آپ بزرگ ہو جاتے ہیں بی آئی شہین یحسل المجد کیا چیز سے آپ کے اندر بزرگی آئیں گے آپ جو ہے نا سپیریئر ہو جائیں گے آپ بتا گیا ہے یحسل المجد کیا کرنا آپ تو بھولے یحسل المجد دیکھیں فیل سے شروع کرے گی اس کے لئے جو ہے آپ کو سخت محینت کرنے پڑے گی یحسل المجد بحمت و جد حمت اور کوشش سے آپ جو ہے بلند مخام حاصل کر سکتے ہیں بزرگی حاصل کر سکتے ہیں ٹاپ آ سکتے ہیں کلیکٹر بن سکتے ہیں کمیشنر بن سکتے ہیں سوپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہیں سمجھ آگا نا یحسل المجد بحمت و جد و جد یہ یاد رکھ لیجئے یہ چھے جو ہے ہمارے کوشن آنسر سیکشن نمبر جو ہے نا سیون میں آئیں گے یہ اس کو اچھی طریقے سے بغور 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 دیکھ لیجئے یہ جو ہے نا آہ کوشن آنسر میں سیکشن نمبر سیون میں ٹو این ٹو تری سکس مارکس آنسر رہینے ٹو آف دا فالوئنگ ان آرابک اس کا جو ٹوپک رہیں گا آنسر رہینے ٹو آف دا فالوئنگ ان آرابک سیکشن نمبر سیون میں آئیں گے یہ کوشن آنسر پویٹری کے اس کو اچھی طریقے دیکھ لوں اس کو لکھنے کی پریکٹس کر رہو میں بارہا بتا دے رہوں آپ کو پھر ایک بار بتا رہوں دیکھو یہاں پہ کیا چیز آگے صاحب اخلاق یہاں پہ صرف آپ کو لکھنا ہے نعم یہ اتنی پریکٹس آپ کر لیں تو جو ہے نا آپ کو یہ پورے کے پورے پانچ آنسر لکھنے آ جائیں گے سمجھ کے لکھے تو پورے مارکس ملیں گے غلط لکھے پورے مارکس کٹ ہو جائیں گے آپ کو اس کا کچھ بھی معاملہ نہیں ملے گا کچھ مارکس نہیں ملیں گے محنت کر لیں گے بہتر ہے نہیں کریں گے تو پھر سے امپرومنٹ لکھنا پڑھیں گا سمجھ گیا گیا چلی صاحب لکھ لیجئے اس کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ون ورڈ آنسر بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کے ون ورڈ آنسر بھی لکھنے کی کوشش کریں گے پہلے اس کو فارغ ہو جائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ